سائیفر والے سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کر دی گئی اور فرد جرم روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ایڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی سماعت ہوئی جاج ابو الحسنات ذلکر نین نے فرد جرم آئید کر دی ہے اور اس وقت آپ کو بتاتے جائیں کہ سائیفر کیس کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور فرد جرم روکنے کی جو چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست تھی اس کو ایڈیالر جیل میں سائیفر کیس کی سماعت میں مسترد کر دیا گیا ہے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے فرد جرم آئید کی ہے آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتاتے جائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے آج کی ایک بڑی خبر ہے اور فرد جرم روکنے کی چیئرمن پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے آج کا دن تھا اور اس میں فرد جرم آئید ہونی تھی فرد جرم روکنے کی جو چیئرمن پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس کو مسرد کر دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی اور چیئرمن پی ٹی آئی دونوں پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے سائفر کیس ایک بڑا کیس ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے اس کا آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی یہ ایک اہم خبر کے طور پر سامنے آئے گا کہ چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر جو فرد جرم آئید ہوئی ہے فرد جرم روکنی کی چیرمن پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی لیکن وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے اور جیل میں ڈیالا جیل میں سائفر کیس کی جو سماعت تھی اس میں جج ابو الحسنات نے ذلکر نین جج ابو الحسنات ذلکر نین نے فرد جرم آئید کیا سائیفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد ہو گئی ہے فرد جرم روکنی کی جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک ترخواستی وہ بھی مسترد ہوئی ہے اور جاج ابوالحسنات زلکر نین نے یہ فرد جرم آئد کی ہے سائیفر کیس کا حوالے سے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے جو بہت سارے مضمیرات ہیں وہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے اور فرد جرم روکنی کی حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستی اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے اس پہ اب دیکھنا جی ہوگا کہ پی ٹی آئی ان کے رہنماؤں کا کیا رد عمل ہوگا سائیفر کیس پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے فرد جرم روکنی کی درخواست کی تھی چیئرمین پی ٹی آئی نے لیکن وہ درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے جج ابوالحسنات ذلکر نین نے یہ فرد جرم آئد کی ہے آج کا دن اس حوالے سے انتظار کیا جا رہا تھا فیصلے کا آج فرد جرم جو ہے آئد ہونی تھی اور انہوں نے صحت جرم جو ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے فرد جرم روکنی کی حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا ہے اور اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی حوالے سے جو سمات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے جاج ابوالحسنات ذلکر نین نے یہ فرد جرم آئد کی ہے فرد جرم روکنی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دیتے جائیں کہ جا جب الاسنات زلکر نین نے یہ فرد جرم عائد کی ہے اور پی ٹی آئی کی جو جو درخواست تھی چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ درخواست کی تھی اس کو مسترد کیا گیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے اور فرد جرم روکری کی جو چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے